آج ہم بنانا سیکھیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والی مٹن کڑائی مٹن کڑائی کس طرح سے بہت ہی مزیدار بنے گی اور بہت ہی کم مسائلوں میں آپ کو میں بنانا سکھاؤں گے چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ تک بہن جائے چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہیں سب خوشباش اور مزید میں ہوں گے چلے جی جھٹ پٹ سے بننے والی جو مٹن کڑائی یا وہ میں آپ کو بنانا سکھاتے ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا کلو مٹن اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد اس میں ڈالا کڑائی میں اور آپ نے دو سے تین ٹوماتر لے لیا ان کو ترمیان سے کٹ کر لینا اور آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے ایک پیالی پانی آدھا چمچ آپ نے نمک شامل کر دینا ہے آدھا چمچ لال مرچ کا پاودر اور آپ نے یہاں پہ آدھا چمچ ڈال دینی ہے حلدی اور یہاں آپ نے شامل کر دینا ہے ایک چھوٹی کٹی ہوئی پیاز اس میں پیاز زیادہ شامل نہیں کی جائے گی کیونکہ اگر پیاز اس میں زیادہ شامل ہو جائے گی تو جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا بنے گا اور آپ نے ٹوماٹر کی کونٹی ہی زیادہ رکھنی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کو چلکے کو ریموو کر دینا ٹوماٹر کے چلکے کو اور اس طرح سے آپ نے چلکوں کو اتار لینا ہے اور تقریباً آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں اس میں جو پانی ہے نا وہ آپ نے اس نے چھوڑ دیا اور اس کو بلکل لو فلیم میں میں نے پکایا ہے اور اس میں آپ نے تقریباً آدھی پیالی چھوٹی پیالی جو نا آئل شامل کر دینا اور ایک چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے لسن کا اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ یہ آپ نے اینڈ میں شامل کرنا ہے یہ جب بھنائی کریں گے نا تب اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور میں نے آدھی پیالی اس میں شامل کیا ہے ہاری میرچو کا پیسٹ اور تھوڑی سی کسوری میں تھی اس میں شامل کر دینا ہے اس کو اس طرح سے پکانا ہے آپ نے بلکل لو فلم پہ آپ نے اس کی بنائی کرنے اور یہ بہت ہی مزیدار سی جو ہماری مٹن کڑائی ہے نا وہ تیار ہو گیا ایسے آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے بھوننا ہے اگر آپ کو پانی کم لگے گا کہ پیندے کے ساتھ لگ رہا تو آپ نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دینا اور اس کی بنائی کرتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ اس کو تھوڑا سا مجھے کچھا پن لگ رہا تھا اور اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہلکا سا پانی شامل کیا تھا کہ اس کی جو گریوین ہے وہ بہت ہی اچھی سی بن جائے اور اس کو میں نے کور کر دیا تھا اور دیکھیں اس نے آل چوردے بہت ہی بہت ہی بہترین سے ہماری مٹن کڑائی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین اور مزیدار اور کم مسالوں میں بننے والی مٹن کڑائی ہے یہ اور آپ کو یہ انشاءاللہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میرے چینل کا سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ